اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بہار 2019 کے گیس پیپر کے حوالے سے بات کریں گے بہار 2019 کے امتحانات شروع ہونے میں کم وقت رہ گیا ہے اور ایسے میں مکمل کتاب کی تیاری بہت مشکل ہوگی لہٰذا ایسے طلبہ جو اپنی محنت کے ذریعے امتحانات میں کامیابی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے سٹوڈیو نائن کی جانب سے گیس پیپر تیار کیے گئے ہیں ان گیس پیپر کو مکمل تیار کرنے کے بعد آپ فائنل امتحان میں اچھی کارکردگی کر پائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستو سے گزاری ہے کہ اگر آپ میرے چینل سٹوڈیو نائن پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو لام اقبال اوپن انیویسٹی سے مطلقہ معلومات بروقت ملتی رہے دوستو لام اقبال اوپن انیویسٹی میں بی اے کے تمام پیپرز کا پیٹرن تقریباً ایک سا ہوتا ہے سو نمبر کے پیپر میں طلبہ کو آٹھ سوالات دیے جاتے ہیں جس میں سے پانچ سوالات کے جوابات طلبانے دینے ہوتے ہیں اکثر پہلا سوال لازمی ہوتا ہے جس میں خالی جگہ گلت دروست یا مختصر سوالات ہو سکتے ہیں باقی سات سوالات میں سے چار سوالات کے جوابات طلبانے دینے ہوتے ہیں جس میں سے ایک سوال نوٹ پر مبنی بھی ہو سکتا ہے لیکن پیٹرن کے بارے میں بہتر معلومات کے لئے پرانے پیپر کو دیکھنا اچھا ہوگا اس ویڈیو میں ہم جس کتاب کے گیس پیپر کے حوالے سے بات کریں گے اس کا کورس کورڈ ہے 1430 اور اس کتاب کا نام ہے بیسک آف انفرمیشن اینڈ کمیونکیشن ٹکنولجی دوستو یہ گیس پیپر آپ کو پیڈیا فائل میں مل جائے گا ویڈیو کے ڈسکریپشن میں ڈاؤنلوڈ کا لنک مجود ہے جسے کلک کر کے آپ یہ گیس پیپر حاصل کر سکتے ہیں تو اب اس کے سوالات کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں دوستو سوال نمبر ایک ہے اپریٹنگ سسٹم سے کیا مراد ہے نیز مختلف فنکشنز بیان کریں مختلف خصوصیات مسالے دے کر واضح کریں سوال نمبر دو ملٹی میڈیا سے کیا مراد ہے ملٹی میڈیا کی مختلف اپلیکیشنز مسالے دے کر واضح کریں سوال نمبر تین سسٹم سوفٹ ویئر اور اپلیکیشن سوفٹ ویئر سے کیا مراد ہے مختلف مسالے دے کر واضح کریں سوال نمبر چار انفرمیشن این کمیونکیشن ٹکنولجی کے فائد اور نقصانات لکھیں سوال نمبر پانچ کمپیٹر ویرس کیا چیز ہے انٹی ویرس سوفٹ ویئر کیا ہے اور پانچ مشہور انٹی ویرس سوفٹ ویر کے نام لکھیں سوال نمبر چھے پوگرام لینگویج سے کیا مراد ہے اور اس کی کون کون سی اقسام ہیں کوئی سی تین پوگرام لینگویج کی وضاحت کریں سوال نمبر سات کمپیوٹر نیٹ ورک سے کیا مراد ہے کمپیوٹر نیٹ ورک کی اقسام بیان کریں بے حصہ 3G اور 4G ٹکنولوجی میں کیا فرق ہے بیان کریں سوال نمبر آٹھ علیف حصہ انٹرنیٹ اور موبائل فون کیوں آئی سی ٹی کی بہترین مسالے تصور کی جاتی ہیں بیان کریں بے حصہ روز مرہ کی زندگی میں انٹرنیٹ اور موبائل فون کے اسمار کو وضاحت سے بیان کریں سوال نمبر نو علیف حصہ کمپیوٹر ہارڈوئر اور سوفوئر کے درمیان فرق مسالوں کے ساتھ واضح کریں بے حصہ پوائنٹنگ اور ڈرار ڈوائسز کوئی سے دو مسالوں کے ساتھ وضاحت کریں سوال نمبر دس بنیادی تعلیم میں ملٹی میڈیا یا اپلیکیشن کا استعمال مسالوں سے وضاحت کریں سوال نمبر یارہ اپریٹنگ سسٹم کیا ہے نیز میمبری منیجمنٹ کے اصول کو وضاحت سے بیان کریں سوال نمبر بارہ کمپیوٹر سے کیا مراد ہے اس کے کوئی سے بنیادی پانچ کاموں یا اپریشنز کی وضاحت کریں سوال نمبر تیرہ مدرجہ زیر پر نوڈ لکھیں دوستو اس پیپر میں بھی ایک نوڈ پر مشتمل سوال آ سکتا ہے جسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں الیکٹرونک میل شوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹس نیٹ ورک ٹوپولوجی انپوٹ اور آوٹپوٹ دوائسیز ریڈ آنلی میمبری کریٹنگ رینیمنگ اور دلیٹنگ فالڈرز کمپائر اور لنکرز سکینڈری سٹوریج دوائسیز شوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹس پرنٹر سکینرز فیکس مشین موڈم انجیکٹ ڈاٹ میٹرکس لیزر پرنٹر تو دوستو یہ ہے چودہ سو کتیس کا گیس پیپر امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بساندہ ہی ہوگی آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے میرے کام کی حوصلہ افضائی کریں اور اس ویڈیو کو فیس بک وٹس ایپ کے ذریعے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں تو مجھے دیجئے گا جازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی